اب سامنے جا کر پوچھو کہ ایک آیت ثابت کر دو وسیلہ حرام ہے ہم چھوڑ دیں گے اور وہ ثابت نہ کرے تو سمجھ لینا قرآن پر انہوں نے جھوٹ باندھا ہے اور جو آدمی قرآن سے کھیلے کیا اس کی تقریر آپ سنو گے چاہے کتنے ہی ریفرنس دے دے قرآن پر جھوٹ باندھے قرآن کی آیتوں کے نام پر یہ کہے کہ یہ حرام وہ حرام جبکہ ایک آیت میں پیش نہ کر سکے ارے تم نے کہا کہ پچیس سے زیادہ ہے اور تم فنگر ٹپ پر ریفرنس دیتے ہو ہم کو پچیس نہیں ایک ریفرنس دے دو ایک آیت کریمہ دے دو کیوں نہیں دیتے پتہ یہ چلا کہ یہ جھوٹے ہیں اور اس سے پہلے کچھ سری لنکا کے لوگوں نے ایک کلپ بنائی تھی جس میں یہ کہا کہ سری لنکا کے لوگوں نے ڈاکٹر زاکر نائچ سے سوال کیا وسیلہ حرام ہے پچیس آیتیں ہیں وہ کون سی ہیں آئیے ہم وہ آیتیں پیش کرتے ہیں کہکے آیتیں وحیدی جو بتوں کے پوجہ کے تعلق سے ہیں وسیلہ کا مطلب کیا ہے فور ایکزامپل آپ نے یہ دعا کی یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری مغفرت فرما اس دعا کو کیا آپ حرام کہیں گے یا اللہ میرے ماں باپ کے صدقے میں میری فلاح آجت کو پوری فرما یہ ہے وسیلہ یا اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں میرا یہ بگڑا ہوا کام بنا دے یہ ہے وسیلہ دعا اللہ سے کرنا اور اللہ کے محبوب بندوں کا وسیلہ بیش کرنا اب اس پر یہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ کے سوا بطوں کی پوجا کی اب مجھے بتائیے بطوں کی پوجا کہاں اور اللہ سے دعا وسیلے کے ساتھ کرنا کتنا عظیم ڈیفرنس ہے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے فرمایا کہ وہ بدترین مخلوق ہے جو قرآن کی وہ آئیتیں بطوں کے تعلق سے جو نازل ہوئی ان کو نیک بندوں پر فٹ کرتے ہیں